ایپٹ آباد میں سرکاری آٹا غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے شہری 160 سے 170 روپے فیک لو آٹا خریدنے پر مجبور ہیں تفصیلات زانتے ہیں عبید الرحمن سلمانی سے جی عبید الرحمن سلمانی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا صورتحال ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل میں ایپٹ آباد میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں آٹا بہت مہنگ ہو چکا ہے 160 سے 170 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اور اسی طرح جو سرکاری آٹا ہے وہ بھی غیرمیاری اور دستیاب نہیں ہے کسی کو مل نہیں رہا عوام سے جانتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جی آپ کو آٹا ملے کہ نہیں ملے سرکاری ہے نہیں ملے جی ابھی تک آج آٹے کا یہ سوال ہے ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں آٹے کا سوال ہوتا ہے افسوس کی بات ہے جب صدر یو بابا جی تھے انہوں نے دوانی چارہنے چیز مہنگی کی تھی دنیا روڈوں پہ آگئی تھی کہ ہم آج کے دور میں اتنے بیس ہو چکے آپ نے اکوک کے لیے جانگ نہیں لڑتے آپ نے اکوک چھیننا نہیں جانتے کہ اکوک کیسے چھینیں گے کیسے آپ نے آٹا چھینیں گے ایک ہی چیز ہے ہماری ہم اتجاج کریں روڈوں پہ آئیں غریب لوگ اور اپنا یہ لباس جو اینہ بیس کا یہ اتاریں میں ڈیپٹی کمیشنر سسٹن کمیشنر اور کمیشنر رہزارہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں خدا رہا آپ چک کریں چک کریں بیلس رکھیں اپٹواد میں ایک بیٹی لینڈ پہ کھڑی ہے ماں لینڈ پہ کھڑی آٹے کے لیے اور رتہ آٹا فروخ ہوتا ہو رہا ہے جو گورنمنٹ آٹا ہے جو سرخ آٹا ہے جس جی آپ کو آٹا ملتے ہیں کہ نہیں ملتا سرکاری آٹا نپید ہو چکا ہے نہیں ملتا جی سرکاری آٹا سارا دن یولیٹی سٹور کے باہر کھڑے رہتے ہیں ہماری ماہ بہنوں کو آٹا دلکل نہیں ملتا بھوکے پیاسے عوام مر رہی ہے میری اس جو سیاسی لیڈرن سے انتماس ہے کہ ہماری غریب عوام گلی